السلام علیکم حضیر صالبا سالے دو مردو عدب آج کا ہمارا لیکچر مولانا زفر علی خان کی لکھی ہوئی نازد ہم کی تفہیم و تشریح ہے مولانا زفر علی خان کے بارے میں ہم کر مکمل بات کر چکے آج ہم نے ہم کی تشریح کی طرف آنا ہے بنائے اپنی حکمت سے زمین و آسمان تونے دکھائے اپنی قدرت کے ہمیں کیا کیا نشان تونے حکمت دانائی کو کہتے ہیں قدرت طاقت کو اے اللہ تعالیٰ تونے اپنی حکمت سے آسمان اور زمین بنائے تونے ہمیں اپنی قدرت کی بہت سے نشانیاں دکھائی ہیں مولانا زفر علی خان بے باق صحافی کوہنا مش قدیب شولہ بیا مکرر محبے وطن سیاسی حرانما اور قادر القرام شائر ہیں ہم اور نات کے حوالے سے بہت بڑا نام اپنے ہم کے شیر میں اجسو انکساری کے ساتھ وہ بیان کرتے ہیں کہ اے اللہ تونے اپنے حکمت سے زمین اور آسمان تخلیق کیے ہیں یہ تیری حکمت ہے کہ تونے زمین اور آسمان بنائے نہ صرف بنائے بلکہ اپنے اپنے جگہ پر انہیں سختی سے متعین کر دیا وہ اپنی اپنی جگہ پر موجود ہیں تیری کائنات بہت وسیع ہے اور یہ تیری حکمت ہی ہے جو کہ ہر چیز کو مناسب جگہ پر رکھے ہوئے ہیں تو نے اپنے قدرت کی نشانیاں ہمیں لکھائیں ہیں تیری نشانیاں ایسی ہیں جو کہ بے پناہ ہیں تیری نشانیاں کو دیکھ کر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ کائنات کسی عالی قدرت کا مصحر ہے اور ایسے یہ مظاہر ہیں جنہیں ہم شمار کرنا بھی چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے ہیں شیر نمبر دو ہے تیری سنت کے ڈھانچے میں ڈھلا ہے پیکرے ہستی تم ہوئے اپنے ہاتھوں سے مزاجے جس مجھا تو نے سنت کہتے ہیں کاری گری کو تیری اور ڈھانچہ ڈھانچے میں ڈھلا ہے یعنی خوبصورت شکل میں موجود ہے پیکرے ہستی جس کو کہا جاتا ہے اے اللہ تعالی تیری کاری گری کا نمونہ ہے کہ تُو نے اپنے ہاتھوں سے جسم و جام بنائی ہے پیکرے ہستی بنائی ہے شاید کہتے ہیں کہ کائنات کی تخلیق اللہ رب العزت کی خلاقی کی بہت بڑی دلیل ہے اس میں نظر آنے والی ساری خوبصورتیاں سارا حسن و جمال رب کی مہربانی ہے اللہ تعالی نے دلہ ویس مناظر بنائی ہے خوبصورت چیزیں بنائی ہیں یہ ساری چیزیں یہ رانائیاں یہ کاری گرییاں اللہ رب العزت کی ایسی نشانیاں ہیں جو کہ صاحب اقل و فہم رکھنے والے افراد جو ہیں وہی اسے سمجھ سکتے ہیں شاید کہتے ہیں کہ یہ خوبصورتی یہ کائنات کے ذرے ذرے میں موجود تناسو سارے کا سارا تیری خلاقی کا تیری خوبصورتی کا مصد ہے تیری خوبصورتی ہے تیرے خوبصورت انداز ہے جس کی وجہ سے کائنات کی ایک ایک چیز جو ہے وہ اپنے جگہ پہ خوبصورت انداز رکھتی ہیں شیئر نمبر تین ہے نہیں موقوف خلاقی تیری اس ایک دنیا پر یہ ہے ایسے ایسے سینکڑوں پیدا جہاں تُنے موقوف ہونا محدود ہونا خلاقی قوت تخلیق تیری خلاقی صرف اور صرف اس دنیا تک محدود نہیں ہے بلکہ تُنے ایسے سینکڑوں اور جہاں پیدا کیا مولانا زفر علی خان اللہ رب العزت سے مقاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے اللہ تعالی یہ وسیع و عریض جو دنیا ہے یہ تیری تخلیق کرتا ہے لیکن صرف یہی دنیا تیری تخلیق کرتا نہیں ہے بلکہ تُنے اس دنیا جیسی اور بے سینکڑوں جہاں پیدا کیے ہیں جہاں تک انسانی آنکھ انسانی سوچ پہنچ نہیں پاتے آپ اخبارات رسائل اٹھا کے دیکھ لیجئے آئے دن سائنسدان جو ہیں مختلف قسم کے سیارے سیارچے کہتشائیں نئی دنیایں دریافت کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور یہ ساری کاری گری بنانے والا اللہ رب العزت ہے یہ تو چند ایک چیزیں ہیں جو کہ سائنسدانوں کی پہنچ تک ہیں بہت سے ایسے کاری گریہ ہیں جو کہ انسان کے سوچ سے بھی باہر ہیں وہ سینکروں دنیایں جن میں لا تعداد سیارے ستارے کہکشائیں ہیں یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی جو شانے تخلیق ہے اسے ہمارے سامنے لے کے آتی ہی نیکس شیئر ہے جی کسی کو تاکہ اپنی سر بلندی پر نہ ہو رہا ہو ازل سے کی نگون ساری نصیب آسمان تونے سر بلندی یعنی انچہ ہونا غرہ کہا جاتا ہے غرور کو نگون ساری سر جھکانا اندھا کرنا کسی کو بھی اپنی سر بلندی پر کسی قسم کا غرور نہ ہو اسی لیے اللہ تونے آسمان کے نصیب میں اندھا کھڑے ہونا لکھ لیا دیکھیں شاعر نے کیا خوبصورت انداز سے بات کی ہے شاعر کہتے ہے کہ آسمان جو بلندی وں کا انصر پیدا نہ ہوتا شاید کہتے ہیں آسمان بھی تو زمین اور یہاں کی ساری مخلوقات کے مقابلے میں بہت انچا ہے لیکن دیکھنے کی بات ہی ہے کہ آسمان کی بلندی کو ہم کسی طور بھی بلندی نہیں کہہ سکتے کیونکہ آسمان زمین کی اوپر انہیں روز پڑا ہے غفر علی غان نے یہ نکتہ نکال ہے کہ یہ اس لیے ہے کہ تاکہ اس کے اندر بھی غرور اور تقبر نہ پیدا ہوا اس میں بنیادی طور پر یہ بات شاید نے بتانے کی ہے کوشش کی ہے کہ اللہ تعالی کو غرور قطع نہیں پسان وہ اپنی کاری گری کے سامنے کسی کے لیے بھی یہ پسان نہیں کرتا کہ وہ اپنے اندر غرور کا انثر پیدا کرے چنانچہ وہ اپنے اس نے آسمان تک کو جو کہ انسانوں کے حوالے سے ایک بڑی بڑی عالا ورفہ چیز ہے اسے نگون ساری کی شکل میں زمین پہ نصب کر دیا اور بے نشان ہو کر اپنا نشان سب کو دکھا دیا مولانا زفر علی خان بہت خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہیں کہ دلوں میں جب معرفت کا چراغ روشن ہو جاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کی پہچان ممکن ہو پاتی ہے جب ہم اپنے آپ کو پہچان تے نشان دکھا دیا اگر ہم غور کریں سوچیں تو کائنات کے ذرے ذرے میں تیری نشان دیا اور اگر ہم غور کرنا چھوڑ دیں تو ہمیں کچھ بھی نہیں مل سکتا تیرا بے نشان ہونا ہی در حقیقہ تیری موجودگی کا واضح نشان ہے بقال امیر منائی لاکھ پردوں میں تُو ہے بے پردہ سو نشان پہ بے نشان تو ہے نیکس شیئر ہے اثر تیری اتاؤں پہ نہیں پڑتا خطاؤ کا جسے پیدا کیا اس کو دیا ہے آب و نہ تمہیں جو تیری اتائیں ہیں اس پہ ہماری خطاؤ کا اثر نہیں پڑتا کیونکہ جسے تمہیں پیدا کیا اسے آب و نہ یعنی کھانے پینے کے لئے سب کچھ دے لئے شایر نے یہاں پر ایک بڑے خوبصورت بات دیان کی ہے کہ اللہ رب العزت جس کو پیدا کرتا ہے اس کا کھانا پینا کبھی نہیں روکتا چاہے انسان ہتائے کرتا چلا جائے وہ عطا کرتا ہے اللہ تعالی نیکی کرنے کی طاقت تو روک سکتا ہے لیکن کھانا بینہ انسان سے نہیں روکتا انسان یا جانور یا جفر جاندار جسے اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے اسے پتھر تک میں بھی روزی روٹی پہنچا دیتا ہے کیونکہ ہم سب اللہ رب العزت کی مطلوق ہے شاعر کہتے ہیں کہ ہماری خطا وں کے کوئی اثر نہیں ہوتا کیونکہ تُو اللہ ہے تو اللہ رب العزت ہے اپنا رزق کے دروازے کبھی بھی ہم پہ بان نہیں کرتا تیری رزاقی ایسی ہے کہ جو خطا کار و گناہ گار سب کے لئے برا پر ہے آخری شعر ہے میں لا تق نتو کے نشے میں سرشار رہتا ہوں سہمستوں کو بخشی ہے حیات اجاب دھو میں لا تق نتو یہاں پہ یہ تلمی آئی ہے میں کہتے ہیں شراب کو لا تق نتو خدا کے رحمتوں سے نا امید نہ ہو نا یعنی اپنے اندر امید کے شراب کو روشن رکھنا شاید کہتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے قرآن پاک میں آئے ہوئے یہ میرے اوپر شراب جیسا نشہ تارے کرتے ہیں اور میں جو کہ سہکار ہوں جو جو گناہ گار ہوں جو بے پناہ گناہوں میں اپنے آپ کو ڈوبائی ہوئے ہوں مجھے بھی حیات اجاب مل جاتی ہیں شاید کہتے ہیں کہ میں اللہ تیری رحمت سے قطر مایوس نہیں ہوں تیری رحمت ایسی ہے جو مجھ جیسے گناہ گار کو مایوس نہیں ہونے دیتی تیری رحمت تیری بخشش تیری علائت ایسی ہے جس کی بنیاد پر میں ہمیشہ سرشا رہی ہوں اور میری زندگی بھی حیات جابدہ بن جاتی ہے کیونکہ میں اس نشے میں دون رہتا ہوں کہ میرا اللہ مجھے کبھی بھی مایوس نہیں کرے گا ہماری نظر کی تفیم متشری مکمل ہوئی آپ اس حوالے سے کچھ پوچھنا چاہیں آپ پوچھ سکتے ہیں اور اگر ہم نظر کے خلاصے کی طرف آئیں خوبصورت ہاتھوں سے بنا ہوا خوبصورتی کا پیکر ہے تو نے صرف اس دنیا کو نہیں بلکہ ایسے سینک جہانوں کو پیدا کیا ہے تو نے ہمارے دنوں کو معرفت کے نور سے روشن کر دیا تیری عطاؤں پہ ہماری خطاؤں کا اثر نہیں ہوتا اور میں ہر وقت تیری رحمت کیوں بھی اسے سرشاہ رہتا ہوں اس بارے میں آپ مزید جو پوچھنا چاہیں حاصلی کے بعد پوچھ لیجئے جو تفہیم طلب نقاط رہ گئے اس پہ ابھی ہم بسکس کی لیتے ہیں آپ لوگوں نے ہم کی تشریح جو ہے وہ مجل لکھ ورس ایپ کرنی ہے یہ آپ